سابق وزیرائزم امران خان احتساب و قوانین میں تبدیلی سے متعلق کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے بے گھر فلسطینیوں کے اسکول ہاؤسنگ پر حملے میں کم از کم چالیس افراد ہلاک اور درجن و زخمی ہوئے امریکہ نے بین الملکی گود لینے کے عمل کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری کا اظہار کیا ہے پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے امریکی ڈالر خرید کے لیے 277.25% اور فرخت کے لیے 277.25% پر ٹریڈ ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے احتساب قوانین میں تبدیلی سے متعلق کیس میں ملوث افراد کو مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے پی ٹی آئی کے بانی امران خان پر جیل میٹنگز کے دوران ریاست کے خلاف سازشیں رچنے کا الزام لگایا گیا ہے